اسلام علیکم ویلکم ٹو دا کیٹی کیچن کورنر اینڈ ویلوگز آج آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم نے ایک نیڈ ڈیلی روٹین کے ویلوگ کے ساتھ سب سے پہلے ہم کر رہے ہیں ناشتہ تو اس لیے آپ کو گوڈ مورننگ بس ویسے ہلکا پھلکا کچھ کھانے کا دلنی تھا کر رہا تو یہ میں نے اور میرے چھوٹے بیٹے نے بیٹھ کے تھوڑا سا ہلکا پھلکا کھا لیا آپ کہیں گے کہ یہ ہلکا پھلکا ہے اس کے بعد باقی لوگوں کے لیے ہم نے بنایا ہلوہ اور ساتھ کچھ نے نان منگوا دیئے کچھ نے پراتھے اور سارا کچھ اور ساتھ ساتھ میں نے مطلب دوپہر کے لیے چاول بنا کر رکھے کیونکہ ہم نے جانا تھا بزار اگر آپ کو چاولوں کی ریسپی چاہیے پلاو بنایا تھا یعنی پلاو تو اس کی میں آپ کو ویڈیو لیدہ سے اپلوڈ کر دوں ساتھ میرے برطن پڑے تھے دونے والے یہ دیکھیں آپ کیا کھلارا مارا میں نے تو یہ جی ہلوہ ہمارا بن گیا ہے تو ساتھ ساتھ میں ہلوہ بنا رہی تھی ہلوے کی ریسپی بھی لیدہ سے اپلوڈ کر کی یہ ویسے تو بعد میں بھی کر دوں گی تو یہ ڈالا ہم نے دیسی گی اور اس کے بعد تھوڑی سی کی ہم نے بنائی کیونکہ ہم نے جانا تھا بزار میں آپ کو اس دن بھی کہہ رہی تھی نا کہ شادی کی شوپنگ چل رہی ہے میری چھوٹی نند کی شادی ہے تو بس اسی مصروفیت میں ٹائم نہیں ملتا آپ سے ڈیلی روٹین شیئر کرنے کا تو باغم باغ لگا ہوا ایک ڈیٹھ مارا رہ گیا ہے تو آپ کو پتہ ماشاءاللہ سے جہیز کی اور کپڑوں کی کتنی شوپنگ کرنی ہوتی ہے تو بس میں نے ناشتہ بنایا دوپہر کے لیے پلاو بنایا برطن وغیرہ دو ایک کچن صاف کیا اور پھر ہم چلے گے مطلب بزار بزار کیا گے جی گرمی کہتی ہے میں ہی ہوں اور مہنگائی کہتی ہے کہ میرے ورگا کوئی ہو نہیں سکتا تو یہاں ہلویا بن گیا پھر ہم بزار سے جب آئے تو شام کا ٹائم تھا تو وہاں تو انہوں نے شوٹ نہیں کرنے دیا لیکن یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم کیا لے کے آئے ہم تقریباً تین گھنٹے میں چار پانچ جوڑے لے کے آئے اور یہ جیزمین کے بہت اچھے مطلب آؤٹفٹس ہیں تو یہ کریسما کا تھا تو مطلب تینچاری ہم نے لیے لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتی ہوں یہ بہت کمال کے تھے آج کل آپ وہ میرب مراسم دیکھی رہے ہیں تو اسی کٹیگری کا لیا یہ ہم نے ایک آن لائن میکسی منگوائی تھی تو یہ بھی بڑی اچھی ہے اس کو ہم پہن کے شوٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ کیسی رہی تو فیلحال تو ہم نے اس کو بیڈ پہ ہی لمحہ کیا ہوا ہے آئی میں لٹایا ہوا ہے غلط مطلب نہیں لینے کا تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بلیک سروٹ کھول کے دکھا رہے ہیں یہ اس کی پیٹی ہے اور یہ اس کا دوپٹہ ہے ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہے اور یہ اتنا زبردست بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے یہ اس کی کلیاں دامن اور سارا کچھ میں آپ کو بتاتے ہیں وہ اس کے بازو ہیں اور وہ پیچز ہیں یہ بیک سائیڈ ہے اس کی اور یہ فرنٹ کی ساری کلیاں یہ بنے گی فروگ اس کے اوپر شیشہ ورک ہے پرل ہے سٹون ورک ہے اور سیکونس لگے ہوئے ہیں یہ بہت پیارا پیس ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اور یہ لیا جی ہم نے رس مہینہ کے لیے یہ بھی ہم آپ کو پہن کے شوٹ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ رس مہینہ کے ویلوگ میں یہ اس کا دوپٹہ ہے اور یہ اوپر فروگ ہے بہت پیاری ہے اس کے ساتھ ابھی ہم نے ایکسٹرا لیمن دوپٹہ لینا ہے پورا مراسم والا سسٹم بنائیں گے جی ششکے والا انشاءاللہ سے اس کا بہت پیارا کام ہے بہت لائٹ ویٹ ہے تو یہ ٹیشو کے اوپر ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے پاس سے دیکھیں یہ بہت پیارا پیس ہے اب اس کے نیچے لائننگ نہیں ہے ٹراؤزر وغیرہ نہیں ہے یہ جو حریدہ ہم آپ کو بس وہی دکھا رہے ہیں دوپٹے کا کام دیکھیں یہ بورڈر ہے نیچے والا کافی کلے گیر کی اوپن فروگ ہے بہت پیاری ہے اس کے بعد لیا یہ سوٹ یہ سوٹ سب کو بہت پساند آیا بوٹل گرین کلر ہے اس کے نیچے لائننگ بھی ہے یہ کریسما کا ہے اور شلوار بھی ہے یہ اس کا مطلب بازو بازو کے پیچز یہ شلوار اور یہ فرنٹ فرنٹ بڑا پیارا ہے یہ دیکھیں اس کے بہت زیادہ پیچ ہیں یہ بہت لمبی لیندھ کے لیے ہے ماشاءاللہ لمبی ساری شورٹ جو آج کا چلیے یہ دیکھیں بورڈر میں یہ جگہ بنی ہے وہاں یہ پیچ لگے گا خوبصورتی اور دبالا ہو جائے گی وہ بازو ہیں اس کے یہ بیک سیٹ کا پیچ اور یہ ہے دوپٹہ دوپٹے کی اتنے زیادہ پیچ چیز ہیں یہ موٹیف ہونا دیا ہے اور درمیان میں سارا کام ہوا گا یہ جب تیار ہوگا پھر ہم دکھائیں گے یہ جی نیک ہے فرنٹ کی اور اس پہ بھی بہت زبردست کام ہے ماشاءاللہ سے سب کو یہ بہت پسند آیا ہے آپ بھی ضرور بتائیں آپ کو کون سا اوٹفٹ پسند ہے اب ہم آپ کو پہن کے تھوڑا سا شوٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے لیا ہے ایک بلیک کلر کا تھا یہ بھی اس کا ہے تو یہ بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے اس کی سٹیچنگ بڑی پیاری ہے یہ سٹیچ ہوا ہے تو جو میکسی ہے وہ بھی ہم آپ کو پہن کے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ تو کمال کی سٹیچنگ ہے اور یہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اس طرح ہم آپ کو شوٹ کر کر کے بھی دکھائیں اگر آپ کو ہمارے ویلوگز اچھے لگ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں نئے ویلوگز کے لیے اپنا بہت سا حیاء رکھیں اللہ حافظ